ایوڈھا میں رام للا کی پران پرتشتھا کو لے کر پورے دیش میں اتصا کا محول دیکھا جا رہا ہے سب ہی اپنے طریقے سے رام للا کی پران پرتشتھا کی تیاریوں کر رکھی ہیں اور ایسے کڑی میں کٹ پتلے جلی کے ایک شخص ہیمان شسینی سکیٹنگ کرتے ہوئے اپنے گھر سے ایوڈھا کے لیے نکل گئے ہیمان شسینی کا الورد شہر میں سناتن گورک شاہ دل نے سبمان کیا ہمارے سنورتہ دکشت کمار نے ہمان شسینی اور ان کے پتا شوک کمار سے خاص پاتشیت کی جوش جسبہ اور حمد اور پربو شیر رام کا جس کے ساتھ ساتھ ہو اس کو تو ہر مسکل بھی آسان ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ ایک ایسا دس ورسیہ یوک موجود ہے جس نے کورپتلی سے عیدہ تک نوریتے کی ہے بات کرتے ہیں کہ کس طرح وہ جا رہے ہیں اور کیا پورا معاملہ ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ایمان شسینی ہے اور میں کورپتلی سے عیدہ جا رہا ہوں اور میری عمر دس سال ہے میں کلاس سیونس میں پڑھتا ہوں میں ایک بار ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ تب سبھی لوگ پیدل جا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں سکیٹنگ سے جاتا ہوں تب میں نے پاپا جی کا تو پاپا جی نے پرمیسن لے کے پھر ہم کل چلے تھے کورپتلی سے اور آج الور پوچ گئے ہیں تو آپ کی جو عمر کے بچے ہیں ان کو کیا آپ سندیز جن جائیں گے میں اسے سندیز جن چاہوں گا کہ کبھی بھی آر نہیں ماننی چاہے کسی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے ہر کام ایک سمان ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان کے پتا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا بچہ اتنی محنس کر رہا ہے میرا نام اسوکمار سینی ہے اور جیسے ہی مانسو نے بتائی دیا ہے کہ میں اسکیٹنگ سے آئیوڈیا جا رہا ہوں تو سات سو چار کلومیٹر کی دوری یہ تے کریں گے